السلام علیکم ویرز میں ہوں شویب حضرت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں امید کر رہا ہوں آپ اور آپ کے برز خریصے ہوں گے جی ویرز تو آج ہم ڈسکس کریں گے لاو برز کے جنیٹکس کے اوپر تو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئے گی تو پلیس اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اساتھ میں کومنٹس بھی کیجئے گا اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا چلیں ویورز چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک پر جی تو ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا فشری اور پرسناٹا میں ڈیفرنس یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ پیس اسے کہتے ہیں گرین فشر اسے فشری برز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا سار آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے سے ڈرٹی ہوتا ہے اور آنکھ سے اگلا حصے سے لے کر نیچے چونچ کے نیچے گردن تک ایک ہی کلر ہوتا ہے اسی طرح بلو فشری ہوتا ہے اس کا سار بھی ڈرٹی ہوتا ہے اور آگے سے آنکھ کے اگلا حصے سے یعنی چونچ کے اوپر سے اور لے کر نیچے گردن تک وہ وائٹ ہوتا ہے اس برز کو ہم بلو فشری کہتے ہیں تو یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں جو برز اسے ہم کہتے ہیں پرسناٹا اس کا سار آپ دیکھ رہے ہوں گے بلیک کلر کا ہے اس کے سار اور گردن کے اردگد بلیک کلر کی ماسکنگ آئے گی تو اس برز کو ہم کہتے ہیں پرسناٹا یہ بھی گرین برز ہے اس کو کہتے ہیں ییلو چیسٹ بلیک ماسک تو بلیک ماسک ییلو چیسٹ یا کوئی بھی پرسناٹا کے ساتھ ہی پیرنگ کرنی چاہیے اور فشری کو فشری کے ساتھ ہی پیرنگ کرنی چاہیے تو اس سے ریزلٹ ان کا ٹھیک آتا ہے اس ویڈیو میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ہے پرسناٹا بلیک ماسک ییلو چیسٹ اور میرے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہے گرین فشر اور یہ ہے فرق فشری اور پرسناٹا میں پرسناٹا کے سار اور گردن کے اردگد بلیک ماسکنگ ہوگی جبکہ فشری کے سار پچھے سے ڈرٹی ہوگا آنکھ سے اگلا حصہ لے کر نیچے گردن تک ایک ہی کلر ہوگا بلو فشری میں یہ وائٹ ہوگا جبکہ گرین فشر میں یہ اورنج کلر کا چلا جائے گا تو ویڈز امید کر رہا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ پرسناٹا اور فشری میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جی ویورز تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈومینٹ جینز برڈز کون سے ہوتے ہیں جتنے بھی گرین برڈز ہوتے ہیں وہ سب ڈومینٹ جینز رکھتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کیج کے اندر اس میں ایک ہے گرین فشر ایک ہے بلیک ماسک یالو چیسٹ اور ایک ہے لٹینو پرسناٹا یہ سب گرین برڈز موٹیشن ہے اور یہ سب ڈومینٹ جینز رکھتے ہیں اب یہ کہ ڈومینٹ جینز کیا ہوتا ہے ڈومینٹ جینز سے یہ مراد جب بھی گرین فشر آپ کسی بھی بلو برڈز یعنی کہ بلو فشری کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے حاصل ہونے والے تمام چکس گرین ہوں گے کیونکہ گرین برڈز ایک ڈومینٹ جینز رکھتا ہے اور اس وجہ سے اس سے آنے والے تمام چکس بھی گرین ہوں گے اسی طرح اگر ہم لٹینو پرسناٹا کو البائنو کے ساتھ لگاتے ہیں البائنو ایک بلو برڈز ہے تو لٹینو پرسناٹا ایک گرین برڈ ہے تو اس سے حاصل ہونے والے تمام چکس لٹینو پرسناٹا ہوں گے ڈومینٹ جینز کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی یہ کسی برڈ بلو برڈ کے ساتھ لگے گا تو اس سے حاصل ہونے والے تمام برڈز گرین یعنی کہ ڈومینٹ جینز رکھنے والے برڈز آئیں گے اسی طرح اگر آپ بلیک ماسک یالو چیسٹ کو بلو ماسک کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والے تمام برڈز ڈومینٹ برڈز ہوں گے یعنی کہ وہ بلیک ماسک یالو چیسٹ ہی آئیں گے جب بھی ڈومینٹ دومینٹ کے ساتھ لگے گا جینز والا برڈز تو اس سے حاصل ہونے والے برڈز تمام ہی ڈومینٹ جینز رکھنے والے ہوں گے جبکہ ڈومینٹ جینز رکھنے والا برڈز یعنی گرین برڈز جب بھی بلو کے ساتھ لگے گا تو اس سے حاصل ہونے والے تمام چکس بھی گرین یعنی کہ ڈومینٹ جینز رکھنے والے آئیں گے جی تو امید کر رہا ہوں آپ کو ڈومینٹ جینز برڈز کے مطالق پتہ چل گیا ہوگا جی ویرز تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بلو برڈز یعنی کہ رسیسیو جینز برڈز پر جتنے بھی بلو برڈز ہوتے ہیں وہ سب رسیسیو جینز رکھتے ہیں اس کیج میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس بلو فچلی ہے مو فچلی ہے اس طرح البائنو بھی ہوتی ہے یہ جتنے بھی بلو برڈز ہوتے ہیں ان کے اندر رسیسیو جینز ہوتا ہے اب بھی میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں کہ رسیسیو جینز کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی برڈ گرین برڈز بلو برڈز کے ساتھ لگتا ہے گرین برڈز کیونکہ ایک ڈومنر برڈز ہے تو بلو برڈز ایک رسیسیو جینز برڈ ہیں تو اس سے حاصل ہونے والا جتنے بھی برڈز ہوں گے وہ سب تو آئیں گے گرین لیکن ان کے اندر رسیسیو جینز یعنی کہ وہ بلو کے سپلٹ بھی ہوں گے یعنی جب بھی بلو فچلی گرین فچلی کے ساتھ لگے گی تو اس سے حاصل ہونے والا اس تمام برڈز تو گرین فچل ہی ہوں گے لیکن ان کے اندر رسیسیو جینز یعنی کہ وہ بلو کے سپلٹ بھی ہوں گے اس طرح انہیں رسیسیو جینز برڈز کہا جاتا ہے جب بھی دو بلو برڈز یعنی دونوں اگر رسیسیو جینز رکھنے والے برڈز آپس پہ ملیں گے تو اس سے حاصل ہونے والے تمام برڈز بلو ہوئی آئیں گے اور ان کے اندر رسیسیو جینز ہوگا لیکن جو ہی یہ جب یہ گرین برڈز یعنی گرین برڈز دومینٹ برڈز ہے اس کے ساتھ لگیں گے تو ان کے اندر ان کے رسیسیو جینز چلے جائیں گے یعنی کہ وہ اس سے اس سے حاصل ہونے والے تمام چکس سپلٹ ہوں گے بلو کے یہ فرق ہے رسیسیو اور دومینٹ جینز کے اندر تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا بلو برڈز کون کون سے ہیں اور تمام بلو برڈز جو ہوتے ہیں وہ رسیسیو جینز رکھتے ہیں بلو برڈز یعنی کہ سیسیو جینز رکھنے والے برڈز کے مطلق پتہ چل گیا ہوگا جی ویئرز تو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انکمپلیٹ ڈومینٹ جینز برڈز پہ انکمپلیٹ ڈومینٹ جینز برڈز سے مراد یہ ہوتا ہے ابھی آپ میرے سام میکیج میں دیکھ سکتے ہیں وائلٹ پرسناٹا جب بھی ہم وائلٹ پرسناٹا کو بلو پرسناٹا یا مو پرسناٹا بلو پرسناٹا کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے حاصل ہونے والے 50% چکس وائلٹ پرسناٹا ہوں گے اور 50% ہی موو کے ساتھ لگائیں تو موو کے آئیں گے اگر بلو پرسناٹا کے ساتھ لگائیں گے تو بلو کے آئیں گے یہ اپنی 50% چھاپ چھوڑتا ہے چکس کے اندر اس لیے اسے انکمپلیٹ ڈومینٹ جینز برڈز کہا جاتا ہے اسی طرح وائلٹ فیشری مستی یہ بھی انکمپلیٹ ڈومینٹ جینز برڈ ہے جب بھی آپ وائلٹ فیشری کو بلو فیشری کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے بھی حاصل ہونے والے تمام چکس 50% وائلٹ فیشری ہوں گے اور 50% ہی بلو فیشری ہوں گے جب بھی آپ وائلٹ پرسناٹا یا وائلٹ فیشری کو اپس میں لگائیں گے یعنی کہ وائلٹ فیشری وائلٹ فیشری وائلٹ پرسناٹا انٹو وائلٹ پرسناٹا تو اس سے تمام برڈز ڈبل فیکٹر برڈز کلائیں گے میں اس سے آسانے چکز کو ہم ڈبل فیکٹر کہتے ہیں کیونکہ جب بھی وائلٹ وائلٹ آپس میں ملے گا جب چکز آئیں گے وہ چکز ڈبل فیکٹر ہوں گے اور وہ انکمپلیٹ جینز سے کمپلیٹ جینز کے طرف چلے جاتے ہیں یہ ہے انکمپلیٹ ڈومینیٹ جینز برڈز کے مطلقہ امید کر رہا ہوں آپ کو انکمپلیٹ ڈومینیٹ جینز برڈز کے مطلقہ پتا چل گیا ہوگا اور یہ انکمپلیٹ جینز برڈز کیا ہوتے ہیں جی ویئرز تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جب بھی ہم ڈومینیٹ جینز برڈز کو رسیسیو جینز برڈز کے ساتھ پیرنگ کریں تو اس سے کیا ریزلٹ حاصل ہوتا ہے ڈومینیٹ جینز برڈز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈومینیٹ جینز برڈز ہوتے ہیں گرین برڈز اور رسیسیو جینز برڈز ہوتے ہیں بلو برڈز سکرین کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ہے لٹینو پرسناٹا یہ ہے گرین برڈ اور میرے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہے البائنو بلیک آئیس یہ ہے بلو برڈز جب بھی ہم ڈومینیٹ جینز برڈز کو اور سیسیو جینز برڈز کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے حاصل ہونے والے تمام چکس ڈومینیٹز برڈز آئیں گے لیکن ان کے اندر سیسیو کے جینز ہوں گے یعنی کہ اگر ہم لٹینو اور البائنو کی پیرنگ کریں گے تو اس سے حاصل ہونے والے تمام چکس لٹینو پرسناٹا آئیں گے لیکن وہ تمام چکس سپلیٹ بلو بھی ہوں گے کیونکہ گرین برڈز ایک ڈومینیٹ برڈز ہے اور بلو برڈز ایک رسیسیو برڈز ہے تو اس طرح چکس میں آئیں گے تو لٹینو پر سناٹا سب لیکن اس میں بلو یعنی کہ البائنوں کے جینز ہوں گے یعنی کہ وہ رسیسیو جینز اس کے اندر ہوں گے اسی طرح جب ہم گرین فشر کو بلو فشر کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے آنے والا تمام ریزلٹ کے چکس گرین فشر ہوں گے کیونکہ گرین فشر ایک دومینٹ جینز برڈز رکھتا ہے اور اسی طرح بلو برڈز ایک رسیسیو جینز رکھتے ہیں تو اس سے آنے والے تمام چکس ہمارے پاس فشر آئیں گے لیکن ان کے اندر بلو کے جینز ہوں گے مینز بلو فشر کے جینز ہوں گے یعنی کہ وہ رسیسیو جینز اس کے اندر ہوں گے یہ بنتا ہے جی ہمارا ریزلٹ جب بھی ہم آپ کوئی بھی ڈومینٹ جینز برڈز کو رسیسیو جینز برڈز کے ساتھ رکھیں گے تو اس سے آنے والے تمام چکس ڈومینٹ جینز برڈز ہوں گے اور ان کے اندر سیسیو جینز بھی چلے گا امید کر رہا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈومینٹ جینز اور سیسیو جینز کے متعلق جی ویورز تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ریڈ آئیز اور بلیک آئیز کے اوپر سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں تمام ریڈ آئیز برڈز یعنی کہ لٹینو پرسناٹا ہو یا البائنو ہو اگر یہ ریڈ آئیز ہیں یہ ریسیو جینز برڈز ہیں جتنے بھی بلیک آئیز برڈز یعنی کہ البائنو ہو یا لٹینو پرسناٹا یہ سب ڈومینٹ جینز برڈز ہیں کبھی بھی دو ریسیو جینز برڈز یعنی کہ دو ریڈ آئیز کبھی بھی بلیک آئیز پیس نہیں نکال سکتے اسی طرح دو سمپل بلیک آئیز کبھی بھی ریڈ آئیز نہیں نکال پائیں گے اور کیا ریزلٹ ہوگا جب ہم ڈومینٹ اور ریسیو کو اپس میں کراس کریں گے کیونکہ بلیک آئیز ایک ڈومینٹ برڈ ہے اور ریڈ آئیز ایک ریسیو برڈز ہے جب بھی ہم ڈومینٹ جینز برڈز کو ریسیو جینز برڈز کے ساتھ کراس کریں گے تو اس سے حاصل ہونے والے تمام ہمارے پاس چکس ڈومینٹ آئیں گے یعنی کہ جب بھی ہم ریڈ آئیز کو بلیک آئیز کے ساتھ کراس کریں گے تو آنے والے تمام چکس بلیک آئی ہی ہوں گے لیکن ان کے اندر ریسیو جینز ہوں گے یعنی کہ وہ تمام بلیک آئیز چکس میں سے کچھ چکس ریڈ آئیز کے سپلٹ بھی ہوں گے اور ہم جب ریڈ آئیز کے سپلٹ جو ہوں گے دیکھنے میں تو بلیک آئیز ان کو اپس میں کراس کریں گے تو اس سے ہمارے پاس ریڈ آئیز برڈز بھی آصل ہوں گے یعنی کبھی بھی دو رسیسی برڈز مل کر کبھی بھی ڈومینٹ برڈز نہیں نکال سکتے یعنی دو ریڈ آئیز برڈز کبھی بھی بلیک آئیز برڈز نہیں نکال سکتے لیکن دو دو ریڈ آئیز برڈز لیکن ان کے اندر سیسی جینز ہو یعنی دو بلیک آئیز سپلٹ ریڈ آئیز کے مل کر ریڈ آئی پیس نکاش سکتے ہیں تو یہ ہے ڈیفرنس ریڈ آئیز اور بلیک آئیز میں جب بھی ہم پیرنگ کریں گے تو اس کا رزلٹ امید کر رہا ہوں آپ کو ریڈ آئیز اور بلیک آئیز کے مطلق پتہ چل گیا ہوگا جی ویئرز امید کر رہا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس اس پہ کومنٹس لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے پرانے سبسکرائبر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک چل گئی ویئرز ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا حدا حافظ